نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل خدتم من لسانی یفقہ قولی ربی یسر ولا توسر وتمنم بالخیر سورہ انبیاء آیت نمبر تیس سے اکتالیس تک اولم یر اللذین کفروا ان السماوات والرز کانتا رتقا ففتقناہما و جعلنا من المائی کل شیئن حیین افلائیو منو اولم کیا نہیں یارا دیکھا اللذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا ان السماواتی کہ بے شک آسمان والارزہ اور زمین کانتا تھے دونوں رتقا ملے ہوئے رتق کہتے ہیں ملا ہوا ہونا جھڑا ہوا ہونا متصل ہونا ففتقناہما پھر ہم نے الگ کر دیا ان کو جس طرح رتق کا مطلب ہوتا ہے جھڑا ہوا ہونا اسی طرح فاتاقاف فتق اس کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا رتق اور فتق یہ دو لفظ ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ملے ہوئے تھے زمین و آسمان اور فاتاقاف فتق اس کا مطلب ہے کہ الگ کر دیا ہم نے نہ ہم نے ہما ان دونوں کو و جعلنا اور بنائی ہم نے من المائی پانی سے کل شیئن ہر چیز حیین زندہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا آفلا یوں انوں تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے اس آیت کا ایک تو سیدھا سا سادھا سا جو مطلب سمجھ آیا تھا پہلے یعنی شدید گرمی اور حبس کی صورتحال میں جب لوگوں کی جان پر بنی ہوئی ہوتی ہے اس کیفیت میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے بند ہیں زمین کے سوتے خوش ہیں اور بارش کا کہیں دور دور تک کوئی نشان نہیں ہوتا ہر طرف خوش سالی اور خوشکی کا راج ہوتا ہے پھر اچانک اللہ کی رحمت سے یہ صورتحال بدل جاتی ہے آسمان کے دھانے کھل جاتے ہیں بارش کے پانی سے زمین لہلہا اٹھتی ہے نباتاتی اور حیوانی زندگی چہل پہل اس میں شروع ہو جاتی ہے تو ایک جو جدید سائنس نے جو اس کا مطلب سمجھا کہ اس آیت میں اشارہ ہے بگ بینک کے بعد مادے کا جو ایک بہت بڑا گولہ وجود میں آیا تھا وہ ایک یکجہ وجود کی صورت میں تھا پھر مادے کے اس گولے میں تقسیم ہوئی مختلف ستاروں اور سیاروں کے گچھے بنے کہتشائیں وجود میں آئیں اور سورج اور اس کے سیاروں کی تخلیق ہوئی اور یوں ہماری زمین بھی بیدا ہوئی گویا اس سارے تقلیقی عمل کا اثار اس ایک فکرے میں ہو گیا کہ آسمان اور زمین بند تھے یعنی باہم ملے ہوئے تھے یہ بگ بینک تھیوری ہے اور ہم نے انہیں کھول دیا جدا کر دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ كُلَّ شَيْنْ حَيِّنْ اور ہم نے پانی سے ہر جاندار شیع کو بنایا یعنی زمین کے اوپر زندگی جس کسی شکل میں بھی ہے چاہے وہ نبتات ہیں یا حیوانات ہیں ہر جاندار چیز کا مادہ تخلیق مٹی ہے اور اس کا جو مبددہ حیات ہے وہ پانی ہے مٹی جسے تراب کہتے ہیں خوشک مٹی پھر پانی جب اس کے ساتھ ملتا ہے گارہ بنتا ہے اسے تین کہا جاتا ہے تراب سے تین بنا پھر یہ تین اللازب میں تبدیل ہوا یعنی چپکنے والی مٹی میں پھر اس نے ہمائی مسنون کی شکل اختیار کی اس کے بعد سل سالم من ہمائی مسنون کا مرحل آیا پھر سل سال ان کل فخار بنا اس سلسلے میں سورہ ہجر کی آئیت ٹوانٹی سکس بھی ذہن میں رہنی چاہیے گویا مٹی سے ہر جاندار چیز کی تخلیق ہوئی اور ان سب کی زندگی کا دار و مدار پانی پر رکھا لیا ہر جاندار کے لیے پانی ہی ہے جو اس کا جس سے اسے زندگی ملی تو فرمایا تو کیا تم ایمان نہیں لاتے یہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے وجعلنا فی الارضی رواسیہ اور ہم نے بنائے زمین میں پہاڑ رواسیہ انتمیدہ کہ وہ ہلا نہ دے بہم ان کو وجعلنا فیہا فجاجن اور ہم نے بنائے اس میں فجاجن سوبولن کشادہ راستے فجاجن کشادہ سوبولن راستے لَاَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ تاکہ وہ راہ پائیں اب اس کا ایک تو یہ بات ہے اس میں کہ تاکہ وہ راہ پائیں کہ ہم نے پہاڑوں کے درمیان میں بھی کشادہ راستے بنا دیئے جیسے جو میدانی راستوں کے علاوہ بڑے بڑے پہاڑی سلسلوں کے اندر قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے اور وادیاں بنائی ہیں تاکہ ایسے علاقوں میں بھی لوگوں کے لئے سفت کرنا ممکن رہے ورنہ تو پہاڑ جو ہیں یہ پورے پورے پہاڑی سلسلے بلکل اس راستے کو اگر بند کر دیتے تو ایک طرف سے دوسری طرف جانا لوگوں کے لئے مشکل ہو جاتا وَجَعَلْنَا فِي الْلَرْضِ کسی چیز کو میخوں کے ساتھ گاڑ دیا جاتا ہے تو پہاڑ اس طرح سے زمین کے اوپر نصب ہیں اور پھر ان پہاڑوں کے اندر بھی ہم نے ایسے راستے بنا دیئے پہاڑی سلسلوں کے اندر قدرتی طور پر تاکہ لوگ راہ پائیں ایک تو اس کا سادہ سا مفہوم ہے کہ لوگ راستہ پائیں دوسرا یہ کہ اللہ کی ان نشانیوں کو قدرت کے ان عظیم اللہ کے جو ایک اس کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کے انسان سوچیں غور کریں ہدایت حاصل کریں اللہ کی طرف رستہ پائیں یہ دونوں مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ السَّقْفَ مَحْفُوظَ اور ہم نے بنایا آسمان کو محفوظ چھت سَقْفَ مَحْفُوظَ محفوظ چھت بنایا ہم نے آسمان کو وَهُمْ أَنْآیَاتِهَا مُورِزُون اور وہ اَنْآیَاتِهَا اس کی نشانیوں سے مُورِزُون احراز کرنے والے ہیں وہ اس کی نشانیوں سے مُورنے والے ہیں کس کی نشانیوں سے اس آسمان کی جو نشانیاں ہیں ہم نے آسمان کو چھت بنایا اور محفوظ چھت بنایا اس سے پہلے سورہ حجر میں ہم نے پڑھا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَائِ بُرُوجَمْ وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّازِنِينَ اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور اسے مزین کر دیا ہے دیکھنے والوں کے لئے وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور ہم نے حفاظت کی ہے اس کی ہر شیطان مردود سے یعنی آسمان دنیا پر جو ستاریں ہیں وہ باعث سے زینت بھی ہیں لیکن دوسری طرف یہ شیطانوں کے لیے ایک طرح سے میزائل سینٹر بھی ہیں ان میں سے جو کوئی بھی اپنی حدوث سے تجاوز کرتا ہے یعنی کوئی جن جو ہیں جب وہ اپنی حدوث سے بھڑھ کے غیب کی خبروں کی تو میں اوپر جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اوپر جانے کی تو ان کے اوپر شہابِ ساقیب کی شکت میں میزائل داگے جاتے ہیں اور اس طرح ان شیطانوں کی پہنچ کے حوالے سے اللہ نے آسمان کو سقف محفوظہ کا درجہ دے دیا یعنی کہ یہ محفوظ چھت بنا دیا ہے اس کو کہ کوئی جن کوئی شیطان کوئی خبر کوئی بات سننے کے لیے نہیں جا سکتا وہاں پہ غیب کی خبریں نہیں جا سکتا اور اب تک کی جو سائنسی تحقیقات ہیں ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سقف محفوظہ کے دو پہلو اور بھی ہیں ان میں سے ایک تو یہ کہ اوزون لیئر کی جو فراہم کردہ حفاظ کی چھتری ہے جس نے پورے قرائرز کو ڈھم رکھا ہے اور سورج سے نکلنے والے جتنے بھی نقصان دیشوائیں ہیں ان کو زمین تک آنے سے روکنے کے لیے ایک طرح سے یہ فلٹر کا کام کرتی ہے محولیاتی سائنس کے ماہرین آج کل اس کے بارے میں بڑے پریشان ہیں کہ کرمند ہیں کہ مختلف انسانی سرگلیوں کی وجہ سے اسے نقصان پہنچ رہا ہے اور آہستہ آہستہ یہ لیئر کمزور ہوتی جا رہی ہے اس کی کہتے ہیں نا کہ دھوان اور گاڑیوں کا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اس آوزون لیئر کو کمزور کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری فضاء زمین کے اوپر کررہ ہوائی بھی حفاظ بھی چھت کا کام دیتی ہے خلا میں تیرنے والی چھوٹی بڑی جسامتوں کے بے شمار پتھر جو ہوتے ہیں نا پتھر تمہارے ٹھو سا جسام مختلف ستاروں یا سیاروں میں ہونے والی جو ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں ہر وقت خلا میں بکھرے رہتے ہیں جب کررہ ہوائی میں وہ داخل ہوتے ہیں تو اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے ہوا بھی رگر سے جل کر وہ فضاء میں تحلیل ہو جاتے ہیں اور جس طرح زمین جو ہے وہ ان کے نقصانات سے محفوظ رہتی ہے تو یہ مطلب ان آیات کے جو معنی ہیں یہ جدید سائنس آسٹرونومی بائیولوجی اور فیزکس جو اب تک سمجھے ہیں جسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ان آیات کے اور بھی مفہوم ہمارے سامنے سوٹے کرے جائیں گے وہواللذی اور وہی ہے جس نے خلق اللیلہ جس نے پیدا کیا رات کو والنہار اور دھن کو والشمسہ اور سورج کو والقمر اور جان کو کلن فی فالقین یسوہون سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں خلق پورا جو مدار ہے اس کے اندر یہ سب چاند سورج ستارے یہ تیر رہی ہیں یہاں تک جو ہے نا آیات ہم نے پڑی ہیں ولہو من فی السماواتی والرس سے لے کر پیچھے جو ہے نا جو ہے نا جزی ظالمین تک جو تھا وہ تھا شرک کا رد تھا اس میں اور آج جہاں سے ہم نے پڑا یہاں تک جو کچھ اللہ کا کلام ہے اس میں توحید کے پوزیٹیو دلائل دیے گئے ہیں کہ یہ نظام کائنات جو تمہارے سامنے ہے اس میں اللہ رب العالمین کے سوا کوئی کسی کا عمل دخلنا ہمیں نظر نہیں آتا کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ایک سے زیادہ خدا کا اگر ہوں تو ایسا ایک منظم اور باقاعدہ نظام بن سکے اس حکیمانہ نظام کے متعلق کوئی بھی ذرا سی عقل رکھنے والا شخص بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل ہے اور اس سے آگے یہاں سے پھر اب جو سلسلہ کلام ہے یہ اس کشمکش کی طرف مرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخالفین کے درمیان جاری تھی اور فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِ قَلْ خُلْد اور نہیں ہم نے کیا کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشہ رہنا خُلد خوال آمدار ہمیشہ کی کوئی انسان دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہی ہے ایسا آج تک نہیں ہوا کہ کوئی انسان ہمیشہ دنیا میں رہا ہو آفائیم مِتتا تو کیا اگر آپ فوت ہو جائیں فَاہُمُ الْخَالِدُونَ تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے دوام نہیں رکھا ہمیشہ کی نہیں رکھی تو اگر آپ فوت ہو گئے تو یہ لوگ کیا ہمیشہ رہیں گے آپ کے مخالفین نبو جہے لبو لہب وغیرہ کیا ہمیشہ کی زندگیہ لے کر آئے ہیں انہیں سب کو ایک دن مرنا ہے انہیں بھی مرنا ہے اور ہمارے سامنے پیش ہونا ہے اب یہ آپ کو نعوذ باللہ دنیا سے مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں آپ کی کو بھی بد دعائیں دیتے ہیں کبھی آپ کو کے لیے پلاننگ کرتے ہیں کہ آپ سے کس طرح سے ہم جان چھڑائیں تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کل نفسیں ذائقت الموت ہر جان چکھنے والی ہے موت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے وَنَبْلُوْكُمْ اور ہم آزماتے ہیں آپ کو مبتلا کرتے ہیں آپ کو بِشْرِّ وَالْخَيْرِ بُرَائِ وَرْبْحَلَائِ مِنْ فِتْنَةً آزمانے کے لیے ہم خیر اور شر کے ذریعے سے تم لوگوں کو آزماتے رہنے ہیں اس دنیا میں تمہاری آزمائش کے لیے اللہ نے مختلف قسم کی قیفیات سے تمہیں دوچار کرتا ہے اللہ تعالیٰ خیر اور شر خوشی اور غمی کے بارے میں تمہارے اپنے مایار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اپنے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی اور بعض اوقات ہم کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے یعنی سے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا وَأَسَا أَن تَقْرَهُ شَيْعُ وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَأَسَا أَن تُحِبُّ شَيْعُ وَهُوَ شَرُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَن تُمْ لَا تَعْلَمُ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی چیز تمہارے لیے بوری ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے بہرحال دنیا میں پیش آنے والے اچھے برے یہ حالات تمہاری آزمائش کے لیے ہیں وَأَلَيْنَا تُرْجَاؤُمْ اور ہماری طرف تم سب لٹائے جاؤگے وَأَذَا رَآَا كَلَّذِينَ كَفَرُ اور جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا اِن يَتَّخِذُونَكَ نہیں بناتے آپ کو اللہ حضو وَا مگر مزاق یعنی یہ کافر لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مزاق اڑاتے ہیں مشرقین مکہ مختلف انداز میں آپ پہ فکر کستے کبھی آپ کو دیکھتے تو ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر اس طرح آپ کا مزاق اڑاتے کہ جیسے یہ آیت ہے اَحَادَ اللَّذِينَ کیا یہ ہے وہ شخص يَذْكُرُ جو ذکر کرتا ہے آلِحَتَكُمْ تمہارے معبودوں کا یعنی کہ تمہارے معبودوں کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے تمہارے معبودوں کو برا سمجھتا ہے ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے کوئی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ کو دیکھ کر وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ ہم کافروں رحمان کے ذکر سے وہ انکار کرنے والے ہیں یعنی انہیں تو اپنے معبودوں کا ذکر اچھا لگتا ہے جب لاتو اُزَّا حلات منات خبال اُزَّا کا ذکر ہو تو یہ خوش ہوتے ہیں اور جب اللہ کی بات ہوتی ہے رحمان کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت ان کے دل بجھ جاتے ہیں خُلِقَ الْإِنسَانُ الْعَجَل پیدا کیا گیا ہے یہ مجہول ہے خالقہ سے خُلِقہ پیدا کیا گیا ہے انسان من اجل جلد بازی سے اب یہ جلد بازی سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جلدی جلدی میں یعنی اس کے اندر جلد بازی رکھی گئی ہے سَعُوْرِكُمْ انکریم میں دکھاؤں گا تمہیں آیاتی اپنی نشانیاں فَلَا تَسْتَاجِلُونَ تو تم جلدی طلب نہ کرو مجھ سے یعنی انسان کے اندر جو اجلت پسندی رکھی گئی ہے یہ اس کی سرشت میں داخل ہے انسان کی شخصیت کے دراصل دو حصے ہیں ایک حصہ مادی جسمانی یا حیوانی ہے جس کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اس مادی وجود میں بہت سی کمزوریاں بھی ہیں کتاہیاں بھی رکھی گئی ہیں جیسے سورہ نساء میں بھی آتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ زَعِيفَ کہ بنیادی طور پر انسان کمزور اور ضعیف پیدا کیا گیا ہے اور انسانی ذات کا جو دوسرا پہلو ہے وہ روحانی ہے انسانی روح چونکہ نور سے بنائی گئی ہے اس کا یہ پہلو بہت بلند اور عالی ورفہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں بیدا کیا کوئی اصل انسان تو وہ روح ہے جو انسانی تخلیق کے مرحلہ اول میں احسن تقویم کی قیفیت میں بیدا کی گئی اور پھر اس کو انسانی جسم کے اندر رکھا گیا جو مٹی سے بنا ہے اسی وجہ سے اس میں مٹی کے وجود میں بہت سی کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں جن میں سے یہ بھی ہے کہ وہ فطری طور پر بڑا جلد باز ہے اجلت پسند ہے جلد ہی میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا پس تم لوگ مجھ سے جلدی نہ بچاؤ یعنی جلدی کیا مچاتے تھے وہ کہ بس عذاب کے بارے میں اکثر وہ سوال یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا تھا کہ وہ عذاب جس کی آپ بات کرتے ہیں وہ آپ لے کیوں نہیں آتے ہیں آپ جس قیامت کی بات کرتے ہیں وہ آ کیوں نہیں جاتا ہو سکتا ہے تمہارے عذاب کے بارے میں وعیدوں کے پورا ہونے کا وقت قریب ہی آ گیا ہو میں تمہیں دکھا دوں گا آیاتی اپنی نشانی کیوں جلدی مچاتے ہیں وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ اُن کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اس سے مراد وہی عذاب آنے کا یا موجزہ دکھانے کا وعدہ وہی بار بار ان کی ایک ہی رٹھ ہوتی تھی اگر تم سچے ہو تو پھر کب آئے گا وہ وعدہ لَوْ يَعْلَمُ اللَّذِينَ كَافَرُوا وَلَا عَنْزُهُورِهِمْ اور نا اپنی پیٹھوں سے وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نا ہی وہ مدد دیے جائیں گے کاش کہ ان کو پتا چل جائے اس وقت کے بارے میں جب ان کا یہ حال ہوگا کہ نہ وہ اپنے چہروں سے آگ ہٹا سکیں گے اور نا ہی اپنی پیٹھوں سے اور نا ہی ان کے کوئی مدد کی جائے گے بلکہ وہ تو ان پر اچانک آ جائے گی جب قیامت کا وقت آئے گا تو وہ پھر کوئی پہلے سے ان کو ان کو انفارم نہیں کیا جائے گا کہ بس آپ اتنے دن رہ گئے ہیں اب اتنا ٹائم رہ گیا ہے بلکہ وہ تو ان پر اچانک آ جائے گی فَتَّبْ حَتُهُمْ تو وہ بدحواس کر دے گی ان کو یہ وہی لفظ ہے فَبُحِتَلَّذِيْكَ فَرْخ پیچھے ہم نے پڑھا تھا وہ نمرود کے بارے میں جو تھا یہاں پہ بھی تَبْحَتُهُمْ تو انہیں بدحواس کر دے گی فَلَا يَسْتَتِيُونَ رَدَّحَا پس نہیں وہ استطاعت رکھیں گے رَدَّحَا اس کو رَد کرنے کا اس کو رد کرنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے اس کو ٹالنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے وَلَا هُمْ يُنْزَرُونَ اور نہ وہ محلت دیے جائیں گے اس دن جب وہ آ جائے گی پھر نہیں بچ سکیں گے اس سے نہ اس کو ٹالنے کی ان کے اندر استطاعت ہوگی اور نہ ہی انہیں پھر کوئی محلت ملے گی وَلَقَدْ اِسْتُحْزِيَا بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَجِقِينًا مزاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے فَحَاقَ بِاللَّوِينَا تُوْ گھیر لیا ان لوگوں کو سَخِرُو جنہوں نے مزاق اڑایا منہم ان میں سے ما اس چیز نے کانوں جو تھے بھی ساتھ اس کے جستحزیون وہ مزاق اڑایا کرتے جب اللہ کی مشیعت کے مطابق عذاب آیا تو پھر ان مزاق اڑانے والوں کو اللہ نے تباہو پر بات کر کے رکھ دیا پھر ان کو کوئی نہ بچا سکا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کا ایسے ہی مزاق اڑایا جاتا ہے تسلی دی جاری ہے آپ کو اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی صورتوں کا سلسلہ ہم نے سورہ یونس سے شروع ہوا جو ابھی تک چل رہا ہے ایک ہی ہمیں انداز اس میں نظر آتا ہے کفار مکہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا پریشان کرنا مزاق اڑانا کبھی کہنا کہ یہ جادوگر ہیں کبھی شائر ہیں کبھی اپنے پاس سے گھڑ کے لے آتے ہیں تو یہ ساری باتیں ظاہر آپ کو تکلیف دیتی تھیں آپ کا دل دکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی بھی دیتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں آپ سے پہلے بھی ایسے ہی رسولوں کا مزاق اڑایا گیا پھر ان کا انجام کیا ہوا پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا وہی چیز جو تھی وہ ان کے پھر سامنے جب آئی جب اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا تو پھر کھیل لیا ان میں سے مزاق اڑانے والوں کو اسی عذاب میں اس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اس پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اسی طرح ہمیں پڑھتے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے دعا کر لیتے ہیں یا رب لکا الحمدک ما ينبغی لجلال وجہك وعظیم سلطانك اللہم صلی وسلم على نبینا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا صرف انا عذاب جحنم انہا عذابها کانا قراما انہا ساعت مستقر ومقاما ربنا لا تزق قلوبنا بات اسحديتنا وحبلنا من لدنک رحمة انکا انت الوحاب ربنا حبلنا من نسواجنا وزرعیاتنا قرط آئین وجعلنا للمتقین اماما یا حی يا قیوم برحمتك نفتغیس اللہم وشف مرضانا ومرض المسلمين عزیب البعص رب الناس وشف انتشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا يغادر سقما اللہم علف بين قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبول السلام ونجینا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواهش ما زحر منها وما بطن وبارک لنا فی اصمائنا فابسارنا وقلوبنا فاسواجنا وزرعیاتنا وطب علینا انکا انت التواب الرحیم اللہم احسن آقبتنا فی الامور کلیها وعجرنا من خزج الدنیا وعذاب الآخرة اللہم انا نسألك من خیر ما سألك منه نبيکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بکا من شر ما استعاز منه نبيکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فانت المستعان وعليک البلاو ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم مقسم لنا من خشتک ما تحول به بیننا وبین واسیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقین ما تحبن به علينا مسائف الدنیا اللہم ممتئنا باسمائنا فابسارنا وقواتنا ما احیتنا وجعله الوارس مننا وجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مسیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر حمینا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا ہے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف اتا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے یا اللہ ہمیں ایسی اطاعت نصیب فرما جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے اور ہمیں ایسا یقین اطاعت فرما جس سے تو ہماری دنیا کی مسیبتوں کو آسان کر دے اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے تو ہمارے کانوں آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا اور ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر فرما اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما اور ہمارے دین میں مسیبت نہ ڈال اور دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکرمندی کی چیز نہ بنا اور نہ اسے ہمارا منتحہ علم بنا اور نہ ایسے شخص کو ہم پر مسلط کر جو ہمارے حال پر نہم نہ کرے یا اللہ ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما یا اللہ ہمیں پریشانیوں بیماریوں مسیبتوں سے بچا کے رکھنا یا اللہ ہمیں ایسی ازمائشوں میں نہ ڈالنا جن میں ہم پورے نہ اتر سکیں یا رب العالمین ہمارے بچوں کو نیک بنانا نمازی بنانا یا اللہ انہیں ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنانا یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لئے صدقہ جاریہ بنانا رب برحم ہماں کما رب بیانی صغیرہ یا اللہ جو جو لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے عزیز رشتہ دار بہن بھائی دوست اہباب ماں باپ یا اللہ سب کی مغفرت فرمانا یا رب العالمین یا ارخم الراحمین یا اللہ ہمارے دنیا اور آخر دونوں بہتر بنا دے یا اللہ مرتے وقت قلمہ نصیب فرمانا قبر میں آسانی کرنا یا اللہ محشر میں رسوا نہ کرنا یا اللہ بلسرات سے آسانی سے اور تیزی سے گزار دینا یا اللہ بغیر حساب کے جنت دے دینا اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حبتات بنا دینا یا رب العالمین ہمارے دنیا اور آخر دونوں سوات دینا اللہمہ انہا نسالکا ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسیا وقلبا خاشا ولسانا زاکرا ورزقا حلالا طیبا وطوبتا قبل الموت وراہتا اندالموت ومغفرتا ورحمتا بعد الموت والأفوہ اندالحساب والفوز بالجنہ والنجات من النار رب زدنا علم وآلہکنا بسوالہین سبحان ربک رب العزت یم ما یسکون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیر علیم وطب علینا انکا انتا التباب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعالی وصحابی وزواجی وزویتی اجمعین برحمت کا یا ارحمت راہیم الہی